ایک تو یہ ہے کہ پانچھے مہینے میں تو اپیل لے لے گی اپیل کے دوران یہ سسپینڈڈ رہے گا موطل رہے گا یہ آرڈر کہ آپ کا ویزا ختم ہو گیا آپ چلے جائیں اس کے بعد اگر یہ چلے جاتے ہیں اپیل اب تو اپیل کر دی ہے اس میں ریجیکٹ کر دیتے ہیں اور یہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ جانا مناسب نہیں سمجھتے کیونکہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں اگر گئے تو وہاں ہو سکتا ہے کہ ایسے معاملات جس طرح ان کی پروپٹیز حاصلہ ہے وہ نیا قانون ایک پاس کیا ہے انگلستان میں ایک پاس کیا گیا ہے جو اگر حکومت پاکستان کی چاہے تو یہ ہائی کورٹ میں ہوئے تو یہ جا حکومت پاکستان کی اس ایشو کو ریز کر سکتی ہے کہ یہ جو ویلتھ ہے ان کی سر یہ برطانیہ کا وہ کونسا نیا قانون ہے جو آپ کہہ رہے ہیں حکومت پاکستان نواز شریف صاحب کے خلاف انگلینڈ میں یوز کر سکتی ہے وہ نیا قانون ہے کہ کسی بھی بندے کی کوئی بھی کسی بھی ملکہ شہری ہو اگر وہ اپنے جائدات جو اس کی برطانیہ میں ہے یہ اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتا کہ کون سے وسائل سے اس نے وہ خرید دی ہے تو وہ برطانیہ کے حق میں ضبط ہو سکتی ہے لیکن ازاز صاحب یہ نواز شریف صاحب کا موقف ہی ہے کہ سارے پیسے جو وہاں بجوائے ہیں برطانیہ میں وہ جائز طریقے سے ایک آفشور کمپنی کے ذریعے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیا قانون کے ذریعے وہ بھی سالہ غیر قانونی ہو جائے گا جو پیسے ان کا کلیم ہے آفشور کمپنی کے ذریعے اپارٹمنٹس کا آفشور کمپنی کو بھی تو دکھانا پڑے گا نا کہ پیسہ کہاں سے آیا ہے یہ ڈرگ منی تو نہیں ہے یہ آرمز منی تو نہیں ہے یہ اس قسم کی وہ تو منی ٹریل تو شفاف دکھانی پڑے گی ہر کسی کو انڈر دس نیو لو تو یہ جو اگر نواز شریف صاحب کی اپیل مسترد ہوتی ہے اور وہ کوٹ تک چلے آتے ہیں برطانیہ کی عدالتوں تک چلے آتے ہیں تو یہ کلیم جو کر رہی ہے نون لیگ جو کلیم کر رہی ہے کہ ارشد ملک کی ویڈیوز دکھائی جائیں گی یا کوئی اور دستاویزاد دکھائی جائیں گے جسے پاہ چلے گا کہ بڑی زیادتی ہوئی نواز شریف کے ساتھ اس پر آپ کو لگتا ہے ان کو ریلیف مل سکتا ہے نواز شریف صاحب کوٹ میں جا کے ان ویڈیوز کی بحث پر یہ لا سکتے ہیں یہ نواز شریف تو پھر اگر واپس نہیں آنا چاہتے تو ان کو سیاسی پناہ کے لیے اسائلم کے لیے اپلائی کرنا پڑے گا اور اسائلم کے لیے اگر اپلائی کرتے ہیں وہ تو اس کے لیے ان کو اسائلم کی سارے جواز بتانے پڑیں گے اور پاکستان کی گورنمنٹ وہاں جا سکے گی with یہ illicit properties law جو ہے اس کے بارے میں اس کے تحت کے جی ان کی یہ اتنی properties ہیں اور یہ explain کریں so high court یا appellate court میں بھی پاکستان کی گورنمنٹ غالباً یہ take up کرے گی اور اس کو take up کرنا چاہیے کہ یہ medical کا issue نہیں ہے صرف یہ issue of a fugitive from a conviction and the law ہے نواز شیف کے پاس ایک option پھر بھی رہے گی ہر صورت میں ہر وقت چاہے کتنا بھی وقت جائے کیا بھی کیا کاروائی بھی ہو جائے اور وہ option ہے of asylum political asylum وہ برطانیہ دیتا ہے تو برطانیہ دے دیں نہیں تو وہ سعودی دے دیں یا قطری بلالیں ان کو جہاز بیج کے برطانیہ کا ایک طرف سے صرف یہ مطالبہ ہے کہ آپ کا ویزا ایکسپائر ہو گیا ہے آپ ملک چھوڑ جائیں اب اس کے بعد ان کو پاسپورٹ ہے یا نہیں ہے یہ یا ویزا ہے یا نہیں ہے یہ دوسرے ہوسٹ سٹیٹ جو میزبان گورنمنٹ ہوگی اس کا مسئلہ ہے کہ داخل ہونے والا جو شخص ہے غیر ملکی وہ کوئی ویزا رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے اعزاز صاحب آپ یہ بیسیکلی کہہ رہے ہیں اگر سعودی عرب چاہے تو اپنا جہاز بھیج کر نوازشلی کو بلوا بھی سکتا ہے حالانکہ ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ یا کوئی بھی پاسپورٹ نہیں ہے اور اس کے بعد پاکستانی گورنمنٹ پاسپورٹ جاری نہ کرے تو ان کو ایک پرابلم آئے گی پیرستر افتخار کا ویو ہے کہ وہ انگلنڈ ویزا ہی نہیں دے سکے گا جب تک ویزا پاسپورٹ نہ ہو کیا اسائلم مل سکتا ہے اسائلم تو وہ کہیں کہ مجھے میرے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے پاکستان میں پاکستان کے وزراء روز مجھے گالی دے رہے ہیں روز مجھے جیل میں ڈالنے کی بات کر رہے ہیں روز میرے خلاف بیانات دے رہے ہیں تو وہ شاید ایک کیس بنا لیں اسائلم کا لیکن پاکستان گورنمنٹ کے پاس بھی ایک مضبوط کیس ہوگا کہ جی یہ کانویکٹ ہے یہ اب انڈر ٹرائل نہیں ہے یہ کانویکٹڈ ہے نمبر ایک نمبر دو یہ اس گراؤنڈ پہ یہ آئے تھے اس بنیاد پہ اور وہ تھی میڈیکل بنیاد اور اگر وہ نہیں نکلتی اب ان کے پاس بدستور وہ میڈیکل گراؤنڈ نہیں ہے اب وہ صحت مند ہو گئے ہیں تو وہ گراؤنڈ بھی چلا جائے گا احساس صاحب جیسے آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا بڑا سرسوخ بھی ہو سکتا ہے وہ تین مردہ پرائم میسٹر بھی رہے ہیں آپ گورنمنٹ کہتی ہے جی وہ انڈین لابی کا بھی کوئی بھی ان کو پش ملی بھی ان کو کتری لابی کی بھی پش ملی بھی اس کا کوئی پریشر برطانیہ میں ہو سکتا ہے ویسے وہاں ہیں تو ادارہ انڈیپینڈ ہو تو نہیں سکتا ہے لیکن مردہ پرائم میسٹر کا مارجن بھی مل سکتا ہے اور نقصان بھی ہو سکتا ہے نقصان بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اچھا ڈوسیر پیش کر دے پاکستان کی حکومت تو یہ کافی میان صاحب کے تین دفعہ اور تین دفعہ کے مقدمات اور ان کا ساری پروسیڈنگز اگر پیش کرے پاکستان حکومت تو وہ کافی احران ہی ہوگا جج اس طرح بھی ہوتے ہیں اس طرح بھی فیصلے ہوتے ہیں گورنمنٹ اگر چاہے گی تو وہ بھی تو ٹیپس چلا سکتی ہے نا وہاں جو انہوں نے ججز کو انفلنس کرنے کے لیے کیے تھے کہ آسف سرداری اور بی بی کو سزائیں دو اور وہ ٹیپس ایکسپٹ ہوئی لیکن اعزاز صاحب ان کے لیے تو سارا بوقف یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو ایک ویڈیو جو ان کے پاس جس سے ارشد ملک کی اس ویڈیو کی کیا سکنفیکس برطانوی دالتوں میں ہو سکتی ہے اگر وہ دکھا دے کہ جی ارشد ملک جو ہے وہ مان رہے ہیں کہ انہوں نے کامپرومائز کیا جسٹس کے نام پہ اور وہ پریشر میں تھے اس کی کیا سکنفیکس ارشد ملک کی ویڈیو کی وہ کوئی ایسی ویڈیو نہیں ہے جب تک اس کا فرینسک ٹھیک نہ ہو ایک تو یہ بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس میں تقریباً یہ بھی ایڈمٹ کر رہا ہے کہ میں مدینہ میں بھی ملا ہوں اور وہاں بھی جا کے میاں صاحب کو ملا ہوں اور میاں صاحب کو ملنے کے بعد میں یہ بیان دے رہا ہوں تو میاں صاحب کے ملنے کے بعد جو بیان دے رہا ہے وہ تو میاں صاحب نہیں دلوایا نہ اس پہ بھی بہت بحث ہو سکتی ہے کوئی ارشد ملک والا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر زیادہ نیب کو یا کسی کو ایمبیرس کرتا ہے اگر وہ ایمبیرس کبھی کرے گا وہ بیان اس پہ اگر کوئی ٹرائل ہوگا یا کیس ہوگا تو شریف خاندان کو ہی زیادہ ایمبیرس کرے گا کیس پہلے تو انہوں نے خود چوز کیا ارشد ملک کے سامنے یہ کیس لگے یہ ان کی چوئیس پہ ادھر ٹرائل ہوگا تھا دوسرا اس کے جو بندہ ایک دفعہ بلیک میل ہوا اور اس کو کس طرح انہوں نے بلیک میل اور بی بی کہتی ہیں اور بھی بہت ساری ٹیپس ہیں ہاں جی ویڈیو در مریم صاحبہ کے پاس وہ کون سے ہیں اس کی کریڈی بیلیٹی کیا رہ جائے گی بریٹش کورٹ میں اگر بریٹش جائج نے ماں کہہ لیا کہ کہہ دیا کہ آپ پہلے وہ ٹیپس ساری دکھائیں جو آپ کے پاس ہے اور جس جس کے بارے میں ہیں وہ ٹیپس تو آپ دینا ہمیں جمع کرائیں ہم دیکھیں آپ کی کریڈٹ وردینس اہدے وٹنس ہے کہ نہیں تو اگر یہ اس پہ چل پڑے تو ان کو خاصا نواز نواز شریف صاحب اگر پاکستان واپس آئیں گے تو وہ یہ دیکھ کے کہ مطلع بالکل عبرالود نہیں ہے اور صاف ہے اور ان کی یہاں پہلے بات ہو چکی ہے کسی سے کسی ایسے سے ہی ہوگی جو آہ بڑے اہم ہوتے پہ بھی ہوگا ہم اور اس کے بارے میں بلیک میل ٹیپ بھی ان کے پاس ہوگی اچھا کوئی ایسا ہیڈ آف سٹیٹ یا ہیڈ آف آہ دی آہ مور پاور فول آہ پوزیشن پہ ادارے جو کہتے ہیں آہ خفیہات اور یہ وہ ان کا کوئی بن گیا اور ٹیپ ان کے پاس ہوئی تو پھر آ جائیں گے پھر تو وہ آہ یہ خود کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑی ٹیپس ہیں اور ہم نے بہت رکھی ہوئی ہے سب کوئی سب کا علاج رکھا ہے آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں سیاسی پناہ is the good option تو اس کے تو بڑے negative consequences نواز شریف صاحب کو پاکستان ملیں گے کہ سیاسی پناہ کی درخواست دے دی انہوں نے وہاں برطانیہ میں ذاتی طور پہ political asylum اگر لے لیں گے تو میرا نہیں خیال کوئی اس کا ذاتی طور پہ اگر برطانیہ دے دیتا ہے برطانیہ سب کو ہی دیتا ہے بہت لوگوں کو دیا اس نے